قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے معبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسعالکم علیہ آجرہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا روز ہم آیات سنتے ہیں کبھی گوھر تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے وہ بات جو اللہ کے قرآن میں بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آیت ہے اس کو دیکھیں تو صحیح اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے فرمایا کہ اللہ اسعالکم علیہ آجرہ اے معبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میرے قریبیوں سے میرے اہلِ بیعت سے میرے گھر والوں سے ان سے پیار کرنا تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے جب میری ازواج کے نام آئے تمہاری نظریں جھگنی چاہیے میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ آئے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو اس کی گوائی خود تمہارا دل تمہیں دے وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے لفظوں جملوں ناروں میں نہیں ہمارا ضمیر ہمیں بتائے ذرا اندر جھانکے اپنے آپ سے پوچھے کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے آج تین رمضان سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصحال ہے آؤ نہ سنیو پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والی رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرما یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بدہ تو منی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں کتنی کو عقیدت ہم نے تو الجاہ دی ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ باریت کی ہر چیز بینٹ چڑ گئی کسی نے راج کے نام لے لیا صحابہ اکرام کا حضور کے صحابہ کا حضرت ابو بکر عمر عثمان کا کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا تو لوگ پریشان ہو گئے بتا کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا تھرما میٹر لے کے گھومنے لگے لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے اور اگر کسی نے راج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا حسنین کریمین کا تو پریشان ہو گئے معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا امام شافی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا رافضی تو نہیں ہو گئے آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں کہو نا جے کریار دے نامدہ ملے میں نا انہوں چولی پا لے یہ پنجے سوٹیے نا کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی حضور کی چار بیٹیاں سیدہ فاطمہ صاحب سے چھوٹی ہیں ایک تو چھوٹی تھی اس لئے بڑی پیاری تھی دوسرا وقت زیادہ گزارا بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں راکھ بھی اپنے پاس ہی لیا اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی حضرت فاطمہ تزہرہ کے ساتھ حضور کا خاص پیار دوستو خاص دلچسپیاں خاص محبتیں بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کے لئے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں بیٹے ویسے دو تین باتیں اببہ کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نہ لمبی نہیں دو چار باتیں کر لیتے ہیں اپنی اممہ کے خلاف سن لیتے ہیں اوہ پای تین یا نہیں یہ سنتی ہیں یہ نہیں سنتی یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر میرے اببے کے بارے میں نہ کرنا یہ سنتی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیا بتا ہے ان کا یہ کہتی ہیں ساری باتیں کر میرے بھائی کے بارے میں بات ہے یہ بیٹی ہے نا اس کا ایک نظام ہے آپ غور کریں نا یہ بیٹیاں شہزادیاں ان کا رنگ ڈانگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کراتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے انداز کیا ہوتا ہے اور ایک ہمیں بتایا میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں عربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو عصہ نہیں دیتا کہانیاں سناتا ہے اس کی شادی کر دی تھی فلانہ کر دیا تھا جس کا ڈھائی مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی عصہ ہے اور جو عربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی عصہ ہے جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو تو کیوں نہیں دیتا یہ نمازیں عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں ساری اپنی جگہ لیکن یہ ظلم کر کہ اگر تجھ جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا عصہ آپ کے لئے یہ جواب دینا ہے سوالوں کا ان کا عصہ ہے وہ دینا پڑے گا حضور کا کیا طریقہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دن جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بالا نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے رسول رحمت کھڑے ہوتے حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے اتنی شانے اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے ہمیشہ رہا ہمیشہ رہا ہمیشہ رہا دیکھیں بات کہاں کہاں حضور سمجھاتے ہیں کس کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے حضرت مولا علی نے ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا پیغام میں نے کہا آیا انہیں میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے دین ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں کیوں بتلایا گیا تھا کہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لئے جائز ہے دوسری شادی کرنے اور خیر ہمارے جو مرد از رات ہیں انہوں نے تو بڑا بڑا ٹھیک ٹھا کر کے انہوں نے فتوہ یاد کیا ہے کہ مرد کے لئے چار بیویں رکھنا جائز ہے اگلی بات بھی ہے اگر انصاف کر سکے تو اگر عدل کر سکے تو یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کے چار رکھنا قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے ساتھ شرط لگائی ہے حقوق ادا کرے ان کے بیچ ہے عدل کرے عدل نہ کر سکے تو پھر چار جائز ہے پوری بات بیان ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ اگلی بات نہیں اس پر بات کریں بھائی اتنا ٹھیک ہے چار جائز ہیں بھائی آگے بھی بڑھو نا آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل ہے کر سکو تو سب کے لئے جائز تھا ہر ایک نے شادیاں کی تھی حضور نے بھی نکاح قصرت سے کیے حضرت علی کو بھی پیغامیں نکاح آیا سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا معمولی ہستی نہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہس پڑے تو پھول کھیل جاتے ہیں اور وہ اداس ہو جائے نا تو خود بخود خضا آ جاتی لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا سارے چمر میں اداسی چھا گئی حضرت فاطمہ اداس ہوئی پریشان ہوئی حضور کو پیغام گیا نبی پاک ممبر پہ بیٹھے فرمایا سنو لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے قربان جائیں یہ بھی انداز ہوتا ہے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت والی شانو والے رسول کی شانو وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حاضر بھارگاہ ہوا حضور آپ جیسے حکم کریں تو حضور نے فرمایا سب کے لئے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لئے جائز نہیں انہی کر سکتا دوسرا نکاح یہ عزاز ہے سیدہ فاطمہ کا یہ عزاز ہے کیوں بھلا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے کل عمر اٹھائیس سال پائیے سیدہ فاطمہ کل عمر اٹھائیس سال اٹھائیس سال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں دھرتی میں بسنے کے لئے لمبا وقت گزارنے کے لئے وہ نہیں آتے وہ تو اپنا گردار ادا کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں کل عمر اٹھائیس سال اکیس بائیس بھی لکھی یہ لوگوں نے اٹھائیس سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار میں آپ کو ایک بات ارز کروں انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئیں تھیں وہ ساری ہمارے ہانا اب ایک بیماری ہے بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے اممہ کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی فلانے سے نہ بات کرنا کیوں حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا حقیقت اور ہوتی ہے ٹینشن اور ہوتی اب حقیقت کا سامنا کریں حقیقت بچوں کو سکھائیں بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنیں حضور حقائق بتاتے حقائق بخاری مسلم میں مشکات میں عدیث ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین فرماتی ہے حضور نے وسال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہے قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابت وہ تشریف لائیں حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ رونے لگی پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی حضور تشریف لے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ تظہرہ سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے آپ کو میں کیوں بتاؤں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں خموش ہو گئی کچھ دنوں کے بعد تو حضور کا وصال ہو گیا سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے میں تمہاری ماں ہوں میرا حق ہے اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہسی تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اممہ جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے ایک میں انہیں سناتا تھا اس سال جبریل نے دو سنائے ہیں فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے اب میری رخصتی ہے مسئیبت آئے تو صبر کرنا مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آکے ملے گی نا وہ تم ہی ہو اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی چھے ماہ گزرے حصور کے بعد تو سیدہ فاطمہ کبھی سال ہو گیا صرف چھے ماہ پورا سال نہیں چھے ماہ گزرے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عیشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی جتنی باتیں میں عز کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے ان کو حقیقت سے آشنا کریں حقیقت سے یہ چھپانا اور یہ کہنا اوہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا یہ گھبرا جائے وہ پھر ساری زند کی ڈرے گا بچوں کو بزدل نہ بنائیں ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ایک بات خاص کر کے مسند ابو جالہ میں سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سجدہ فاطمہ تظہرہ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا خدا رہا ماں کو میرا یہ پیغام دیں ان سے کہیں بچوں کو سچ بول نہ سکھائیں والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کرے انہیں ایک فیصد بھی یہ نہ پتا چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایک فیصد بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا استعمال کریں گے ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بول نہ کوئی بہانہ نہ کرنا ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا محول کتنا خراب ہوگے عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا تباہی اتر جائے گے خبردار بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سجدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا اس کا نتیجہ نکلا نہ کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں سجدہ زینب سے بڑا سچا بھی پھر سچ آگے منتقل ہوا